اگر عالم اسلام میں صرف رسول اور آل رسول علیہ السلام کی شہادتوں پر توجہ دی جائے تو پوری تاریخ اسلام اور جو کچھ ہوا رسول آل رسول کے ساتھ وہ بہت ہی واضح ہو جائے گا کہ جب اشرف الانبیاء دنیا سے رخصت ہوئے تو ایک ایسی تعداد تھی کہ جنہوں نے اشرف الانبیاء کے جسم متحر کو چھوڑ دیا تھا اور سقیفہ بنی سادہ میں پاور گیم میں مصروف تھے اور ان لوگوں نے دفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی شرکت نہیں کی جب دفن میں نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ نماز میں بھی نہیں کی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اشرف الانبیاء کہ فوراً بعد جو ان کی دختر حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہوئی تو بخاری میں بھی واضح ہے فہجرات ہو یعنی حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض تھی اہل سنت کے پہلے خلیفہ سے پہلے سیاسی خلیفہ سے یہاں تک کہ وہ دنیا سے چلی گئیں اس سے ان سے بات نہیں کی اور یہ کہ جناب سیدہ ناراض دنیا سے گئیں لیکن ان سے پہلے اشرف الانبیاء ناراض دنیا سے گئے انہی لوگوں سے کب کہ جب اشرف الانبیاء کی شان اقدس میں اس گستاخ نے اور گستاخ کے ٹولے نے گستاخی کی اور کہا بخاری کے مطابق قد غلبا علیہ الوجعو کہ اس پر بیماری کا غلبہ ہے بات وہی ہے یعنی بات کی حیثیت نہیں ہے ان کی کہ جو یہ کہہ رہے ہیں سیریس نہ لو بحض بنا کتاب اللہ ہمارے لئے کتاب خدا کافی ہے جس پر کتاب خدا نازل ہوئی اس کو نہیں معلوم جس کو آخر عمر تک کتاب خدا حفظ نہیں ہوئی اس کو معلوم ہے کتاب خدا کافی ہے اچھا ایسے شخص کو معلوم ہے کتاب خدا کافی ہے کہ جس سے تفسیر قرآن میں نقل نہیں ہوئی تو یہاں سے پتا چلتا ہے کتاب خدا کافی ہے وہ نعرہ لگاتا ہے یشمن رسول ہے یا قرآن سے جاہل ہے کیونکہ یہ نعرہ کبھی بھی ابن عباس نے نہیں لگایا سلوات پڑھیں بر محمد والے محمد تو یہاں اشرف الانبیاء کو غضبناک کیا گیا اور فوراں بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کو غضبناک کیا گیا ان کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو پائے کیونکہ سیاست بازی میں مصروف تھے جناب سیدہ کی نماز جنازہ میں جناب سیدہ کی وسیعت کے مطابق مولا امیر المؤمنین نے نہیں آنے دیا بخاری میں واضح ہے وَلَمْ يَعَذَنْ بِهَا عَبَا بَكْرَ کہ مولا امیر المؤمنین نے ابو بکر کو حضرت فاطمہ کی نماز جنازہ میں آنے کی اجازت نہیں دی وَسَلَّ عَلَيْهَا عَلَيْهُنَ اور علی ابن عبی طالب نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہہ کی نماز جنازہ پڑھی تو یہ دو پہلی ہستیاں دنیا سے گئی ہیں دونوں نہراز دونوں کو غضبناک کیا دونوں کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہو پائے ایک میں خود نہ ہوئے دوسرے میں ہونے نہیں دیا تو یہ پنجے تنمے سے دو کی شہادت ہیں اب پنجے تنمے سے تیسری کی شہادت یعنی مولا امیر المؤمنین کی اور دوسری کی قبر کو چھپا دیا گیا مولا امیر المؤمنین کی شہادت اور اس سے پہلے جو ان کے خلاف بغاوتیں ہوئیں جنگ جمل اور جنگ سفین کی صورت میں تو تلوار کا بار تو ابن ملجم نے کیا لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جنگ جمل والوں کو اگر غلبہ حاصل ہو جاتا یا جنگ میں مولا امیر المؤمنین ان کے خطے چڑھ جاتے تو وہ کیا کرتے وہی مارتے ابن ملجم کی جگہ وہ خاتون مارتی اور مرواتی اور اگر جنگ سفین میں مولا امیر المؤمنین پر غلبہ ہو جاتا معاویہ کا تو کون مارتا معاویہ مارتا اور پھر حالات اتنے خراب تھے کہ مولا امیر المؤمنین کی قبر کو بھی چھپا دیا گیا اب جب مولا امیر المؤمنین کی قبر کو چھپایا تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نماز جنازہ میں قلیل اور خاص افراد اور پھر کوفے سے باہر لے جایا گیا جناب مولا امیر المؤمنین جس میں اثر کو کوفے سے باہر لے جایا گیا اور نجف میں دفنایا گیا کہ جس کو زمانے میں کہا جاتا تھا زہر کوفہ کوفہ کی پشت کوفہ سے باہر اکلا پہلے کوفہ اہم مرکز تھا نجف اس وقت کچھ بھی نہیں تھا ایک بیابان تھا کس کے خوف سے کس سے جنگ چل رہی تھی محبیہ کے خوف سے جناب سیدہ کی قبر کو کیوں پوشیدہ کیا بسید کیوں کہ ان کے مقابلے میں آنے والوں کو بے نقاب کیا جائے مولا امیر المؤمنین کی قبر متحر کو کیوں پوشیدہ کیا گیا کیوں کہ ان کی قبر کو کھوت کے ان کے جسم اثر کی توہین کی کوشش کی جاتی لہذا پورا بنو امیہ کے دور گزر گیا حارون کے زمانے میں آکے قبر مولا امیر المؤمنین کھلی اب چوتھے معصوم کی جب شہادت ہے یعنی شہادت امام حسن علیہ السلام تو ان کو بھی زہر دلوانے والا کون ہے وہی جو جنگ سفین گبانی تھا لیکن فزیکلی زہر دینے والا کون ہے تو وہ جنگ جمل والی خاتون کی پھپیزاد بہن ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے دفن میں تیر چلائے گئے یہ محترمہ جنگ جمل والی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ روتی تھیں بابا وہ اپنی غلطی پہ نہیں روتی تھیں اپنی ہار پہ روتی تھیں اگر وہ پشمان ہو کے روتی ہیں تو پھر اس کے بعد بھی مولا امیر المؤمنین کا ساتھ دیتی اور پھر یہ بتاتی کہ میرے باپ نے ایک غلط روایت بنائی کہ نہنو معاشر الانبیاء لا نورس جب مجھے میراس ملی ہے گھر کی صورت میں تو فاطمہ پر بھی ظلم ہوا اس کو بھی ملنی چاہیے تھی گو کہ فدق میراس نہیں ہے یہ ہمیشہ محاشیہ کے طور پہ لکھ بتاتے ہیں فدق تو جناب سیدہ مولا امیر المؤمنین کے ہاتھ میں تھا وہ تو ان کی ملکیت تھا فدق کا تعلق اور ہوایت سبا اور سات بڑی زمینیں کھیت یا مربع بلکہ مربع بھی نہیں کہنا چاہیے مربع لیمیٹڈ ہوتا ہے یہ سات گاؤں اور بڑے بڑی علاقے تھے ذریعی زمینیں تھیں وہ تو جناب سیدہ کے ہاتھ میں تھی مولا امیر المؤمنین کے ہاتھ میں تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا لہٰذا ان کو کبھی بھی میراس کے طور پر ڈسکس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ مسئلہ میراس کا نہیں ہے اس جھوٹی روایت میں تو میراس کا موضوع ہے فدق میراس نہیں تھی تو چوتھے معصوم کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جسمیں اثر پہ جنازے پر تیر چلانے والی کون جنگ جمل والی زہر دینے والی کون جنگ جمل والی کی سگی فوپیزاد پہن چاہتا ہے اپنے اشاہ سو سے بارے میں ہم توجہ دلائیں گے اور پھر تیر چلوانے والا کون مروان اور بنہومیہ والے یعنی وہ جنگ سفین کے چیمپئن اب پانچمے معصوم یا اشرف الانبیاء کے بعد جو چوتھی ذات اشرف الانبیاء تو خود ایک ہیں پہلی ذات حضرت فاطمہ دوسری ذات مولا میر المومنین تیسری ذات امام حسن اب چوتھی ہستی پنجدن میں سے پانچمیں اور اشرف الانبیاء کے بعد ان کے خاندان کی چوتھی ہستی کا ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے سر تن سے جدا کر کے نوک نیزہ پر بلند کر کے نعرہ لگایا گیا تکبیرات بلند کی گئیں اور کہا گیا احرق و بیوت الظالمین ان ظالموں کے گھروں کو آگ لگا دو اور رسول کی نواسیوں کے مال و اسباب کو لوٹا گیا چادروں کو اور مقنوں کو اور زیورات کو لوٹا گیا اور رسول کے نواسے کے سر کو تن سے جدا کر کے نوک نیزہ پر بلند کر کے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شامل جایا گیا اور رسول کے نواسے پر جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے یہ ہے پوری تاریخ اسلام اور رسول و آل رسول پر کیا گزری سلوات پڑھیں براہ محمد و آل محمد